براہ راست برفباری گبین جبا کے برف پوش پہاڑوں اور برفانی راستوں کا مزہ لینے کے بعد اب ہمارا اگلا سفر ہے یہاں سے بہرین اور اگلا پڑاؤ بہرین سے ذرا آگے سفر مختصر مگر قدرت کے لا زوال حسن کا مالک ہے سفر تو بہت کیے ہیں مگر شمالی علاقوں کے سفر کی منفرد ہی حیثیت ہے دل نہیں بھرتا اور اس کی ایک وجہ ہے کہ منزل سے واپسی کا سفر منزل پر پہنچنے کے سفر سے بلکل مختلف ہوتا ہے نظاروں کی وجہ سے اور پھر قدرت کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں ہر دو ماہ بعد اور رنگ بدلنے سے تو نظارہ یکسر ہی بدل جاتا ہے یہ کالا کوٹ ہم دوبارہ پہنچ گئے ہیں گبین جبا سے تو یہاں پہ ہم کل کتنا پھر دوبارہ ایک رات کے لیے لکڑی لیں گے جلانے کے لیے کیونکہ اس کے بغیر رات نہیں گزرتی لکڑی خوشک ہے خوشک ہے نا ساری کیونکہ رات جو ہم نے لکڑی لی تھی وہ کافی ویٹ تھی تو ہمیں کافی پرابلم ہوئی اس کو جلانے میں جلا دی تھی ہم نے چلیں یہاں سے ہم ذرا خریداری خوری کرتے اور پھر آگے نکلتے کلام روڈ پر موجود کالا کوٹ سے بہرین کا سفر بمشکل پنتالیس منٹ کا ہے مگر دل مح لینے والا موسیقی 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 ہماری آج کی منزل بہرین تو ہے مگر بہرین کا بازار ہرگز نہیں بلکہ بازار سے چھے کلومیٹر آگے دریا کنارے موجود ہوتلوں میں سے ایک ڈی ملیش ہوتل بہرین بازار ہم کروس کر رہے ہیں اور کدام ایک جگہ ہے جس چھے کلومیٹر آگے بہرین سے ہمارے محترم ریاض صاحب کا یہ ہوتل ہے بازار میں چونکہ کہ وہاں پر بہت رش ہوتا ہے بہرین کے بازار میں اور رش والی جگہوں پر ہمیں نہیں پسند رکنا اینویز یہ ہے دیکھیں یہ جگہ اچھی ہے یا بہرین کا بازار اچھا تھا اور یہاں پر رات کو بیٹھے ہو آگ جلائی ہوئی ہو باربی کیوں کی انگیتھی آلریڈی پڑی ہوئی ہے تو اس کا کیا مقابلہ ہے اس جگہ سے واہ یہ بالکل مین روڈ کے ساتھ ہی ہوتل ہے ایک دفعہ پہلے بھی ہم یہاں پر رات گزار چکے ہیں اور فیلحال تو یہیں سٹیک کرنے کا پلان ہے اور صبح و کلام ریاض صاحب تو یہاں نہیں ہے جناب آؤٹ آف ٹاؤن ہے پھر ہم نے فون پر بات کر کے ان سے کمرہ اپنے لئے بک کر لیا ہے یہ ان کا ایک چھوٹا سا ہوتل پانچ کمرے ہیں اس میں اور یہ بالکل دریائے سوات کے کنارے پر ہے تو رات جہاں ہم رکے تھے باگڈھیری میں وہاں بھی کنارہ ہی تھا دریائے سوات کا لیکن وہ پڑا سا دور تھا وہاں سے دریائے یہاں بالکل ہم ساتھ ہی ہیں کمرہ دیکھتے ہیں درہاں کیسا ہے مرمان صاحب یہ کمرہ ہم نے بک کیا ہے اس میں تین بیڈ لگیا ہوں ہیں اور یہ دو ہزار روپے میں کمرہ ہے گرم پانی کوئی نہیں ہے نہیں ہے اسے روڈ لگا کے گرم کرنا پڑے گا اور یہ ہماری پرانی جگہ لیکن ابھی اس وقت اس کا فلو بہت کم ہے گرمیوں میں جون کے مہینے میں اس کا فلو اتنا ہوتا ہے کہ یہ پتھر بہت کم نظر آ رہے ہوتے ہیں جو سامنے پڑے ہیں اور یہ آٹو میکنیزم آف سکریننگ جو بھی اوپر سے پھینکتے ہیں لوگ وہ یہاں آکے پھاس جاتا ہے بہت اچھی بات ہے آگے نہیں جاتا اور یہ ندی سامنے دریائے سوات میں مل جاتا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا فش فارم ہے یہاں پہ بہت ساری فش پانی کے اندر اٹھکے لیاں کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہ ٹراؤڈ فش ہے تھنڈے پانی کی مچھلی تو یہاں پہ اگر ہمیں فیش چاہیے تو ہم ان کو آرڈر کر سکتے ہیں یہ لوکلز اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ دیکھیں کیسے اس نے دریاء کروس کیا ہے پہلے اس نے لیفٹ جو ہے نا یہ اس نے خود کھینچی ہے اور پھر اس میں بیٹھا ہے اور خود ہی اس کو جو ہے نا کچھ اس طرح کا انہوں نے پولنگ سسٹم اس کا بنایا ہے کہ خود ہی کھینچ کے اس طرف جا رہا ہے نیسیسٹی is the mother of invention اور یہ دریائے سوات ہے ڈیورنگ ونٹر ونٹر میں اس کا ایک الگی ویو ہے جو سمر میں ویو ہوتا ہے اس سے بلکل ڈیفرنٹ جب پانی بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے اور گدلہ بھی ہوتا ہے ابھی بلکل ٹرانسپرینٹ وارٹر چل رہا ہے فلو کم ہے اور یہ سارا ڈرائیو ہوتا ہے پیچھے جو پہاڑوں پہ جو برف پیگل رہی ہوتی ہے ظاہر ہے گرمی میں زیادہ پیگلتی ہے تو ہر جگہ فلو بڑھ جاتا ہے نہروں میں بھی پانی آ جاتا ہے موسیقی 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 فردی میں چاہے گا ملا ریفرشنگ سیپ تھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ جس میں سے چمنی میں سے سموک بھی نکل رہا ہے یہ یہاں سے جاتے ہیں جھولا جس طرح بھی میں نے بتایا تھا یہ کروس کرتے ہیں خودی اور پھر اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ اوپر بھی گھر ہے اور پھر دور پہاڑوں میں بھی گھر نظر آ رہے ہیں اور یہ ابھی جا رہے تھے لوگ یہاں سے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف خدا نہ خاصتہ اگر کسی کو امرجنسی ہوتی ہے تو پھر ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے یہ انکانہ ہوتا ہوگا اس امرجنسی کو ڈیل کرنے کے لئے تو جیسا ہم میدانی علاقوں میں رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کا رہن سہن یہاں کے لوگوں کی روٹین یہاں کے لوگ ملنا جلنا موارا کا ٹائمیں گے جو हینسی گے جو ہنے دیفرین ہے ادھورے دن کی کی بڑی شن دن کو مکمل کرنے کا آغاز بوان فائر in the evening at the bank of this بیوٹیفولی فلوائن سٹریم آف ریور سواد چند گھنٹے اس پورسکون جگہ کے ہر دو ماہ پر بھاری ہے موسیقی موسیقی موسیقی